بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزید ناظرین میں ہوں عبید عوان ویلیج گائیڈ میں آپ کو حشامدید کرتا ہوں ویلیج گائیڈ پر آپ فارگنگ اور مشینس سے متعلق ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں آج ہم جس موضوع پر ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا انوان سائلج ہے آج ہم آپ کو سائلج بنانے کا مکمل طریقہ اور اس کی افادیت سے متعلق آگاہ کریں گے ناظرین پہلا سوال جو ہمیں پوچھا جاتا ہے یہاں سائلج کے مطلب عام ہے کہ سائلج کیوں بنایا جائے اس کا کیا فائدہ ہے کیا سولت ہے اس کی تو اس کا جواب سننے ذرا کہ بڑے فارمز جو ہیں جن کو مزدوروں کی پرابلم ہوتی ہے کٹائی کے لئے وقت نہیں ہوتا پریشانی ہوتی ہے اور وقت کی کمی ہوتی ہے تو ان سارے مسائل کے حال کے لئے سائلج بنایا جاتا ہے اور لیبر کی بھی فارمز ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ چارہ مجود اور طے برس اس کو کٹائی بگر رکھی ہے بغیر تیار چارہ آپ نے ڈال دینا ہے محنت کی بھی بچت ہو جاتی ہے کم لیبر پر آپ زیادہ جانور رکھ سکتے ہیں اور سائلج جو ہے اس کی افاظیت عام چاری کی نسبت زیادہ ہوتی ہے سائلج جو ہے بہت زیادہ زمود ہے اس کی غزائیت بھی بڑھ جاتی ہے گائے بین سو فیٹنگ والے جانور ہوں یہ ساتھ کے لئے اقسام مفید ہوتا ہے اگر آپ کٹی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو سائلج کی استعمال سے کٹیاں مناسب وقت پر بہترین جوٹیاں بان جاتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ منافع ہوگا دوسرا سوال جو اکثر ہمارے ناظرین پوچھتے ہیں کہ سائلج کی نجناس کا بنائے جا سکتا ہے تو ناظرین اس کا جواب سن لیں کہ سائلج جوار بھجرہ گندم جائی حالانکہ چاول کی پرالی اور سب سے زیادہ جو کامل ہے مکعی سے بنائے جاتا ہے اگر آپ سائلج کو پراپر طریقے سے دام کر رکھیں اور مناسب انداز میں اس کو استعمال کریں تو آپ اس کو لمبے عرصہ تک سٹور کر سکتے ہیں اب آگے سوالات ہے کہ مکعی جو ہے جس کا ہم سائلج بناتے ہیں تو یہ کتنے دن کی فصل ہو تو ہم اس کو بنائیں تو زیادہ فائدہ مند رہے گا تو ناظرین مکعی کی فصل جب ستر سے پتر دن کی ہو جاتی ہے اور مکعی کی چھلی کا جو دانہ ہے وہ دودھی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو دبائیں تو وہ پچک جائے اس میں سے دودھ باہر آ جائے تو اس صورت میں آپ اس کا سائلج بنائیں تو سائلج کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت زیادہ افادیت کا حامل ہوگا اور اس سے جانور زیادہ سے زیادہ آپ کو آؤپوٹ دیں گے اگر آپ پکی ہوئی مکعی کا سائلج بنائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دانہ پکا ہونے کی وجہ سے جب جانور سائلج استعمال کریں گے تو وہ جو پکے ہوئے دانے ہیں سہت دانے ہیں وہ میدے میں جا کر حضمین ہوں گے بلکہ گوبر کے رستے وہ باہر آ جائیں گے اور سائلج کی افادیت کم ہو جائے گی آگے اکثر دو سم سے سوال بہتتے ہیں کہ ایک اکڑ اگر مکعی کا کھیت ہو تو اس سے کتنے مند سائلج بنائے جا سکتا ہے اور ایک اکڑ کی مکعی کا سائلج بنانا ہے تو اس کے اوپر لیبر کاسٹ وغیرہ کتنی آتی ہے تو ایک اکڑ سے تقریباً پانچ سو یا چھ سو مند تک سائلج بنایا جا سکتا ہے اور لیبر کاسٹ جو ہے کٹائی سے لے کر مشین کا کرائے وغیرہ ڈال کے بھی سبتیس ہزار ہو جاتا ہے جو کہ ویری کار سکتا ہے کیونکہ منگائی کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے مختلف چیزوں کے ریٹس آپ پینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اگر آپ بنکر بنا کے سائلج بنائیں گے تو اس سے آپ کا خرچ کم ہوگا اور اگر آپ اس کی گھٹیں بنائیں گے تو اس کا خرچ زیادہ ہو جائے گا گھٹوں میں اگر آپ بڑے سائز کی گھٹیں بنائیں گے تو آپ کا خرچ کم ہو جائے گا سائلج کی پرائس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ سائلج کی جو گھٹ ہے جو ایک من یا پچاس کیجی کی ہوتی ہے وہ تقریباً چار سو روے کے اراؤنڈ ہوتی ہے یعنی کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے موسم کے اعتبار سے سیزن کے اعتبار سے کون سا سیزن چال رہا ہے ریٹس اپ من ڈاؤن ہو جاتے ہیں ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ کیا گندم کی فصل اس کا سائلج بنایا جا سکتا ہے تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ گندم کی فصل کا سائلج بنایا جا سکتا ہے گندم کی فصل کا جو سائلج ہے بنانے کے لئے جب گندم گوب کی حالت میں ہوتی ہے اس میں بھی دودیا دانہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس حالت میں آپ اس کا سائلج بنا سکتے ہیں لیکن گندم کا سائلج بنانا ذرا مہنگا پڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں مکعی کا جب ہم سائلج بناتے ہیں تو مکعی کا پودہ ہے وہ لمبے کا دکھا ہوتا ہے اور اس کا تنہ موٹا ہوتا ہے گندم کا جو تنہ ہے وہ بھی بریق ہوتا ہے قادم بھی چھوٹا ہوتا ہے تو کم مقدار میں سائلج بنیں گا ویسے اگر گندم کا بنایا جائے تو یہ بہت فائدہ ماند ہے یہ مکعی سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے لیکن یہ زیادہ اگر آپ اپنے لئے بنانا چاہتے ہیں ایک مرسل لیول پر اس کو نہیں بنا سکتی کیونکہ اس کی مقدار کام ہوتی ہے تو سائلج آپ بنا کر دودھ والے اور گوشت دونوں قسم کے جانوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب اس کی میکنگ پر چلتے ہیں کہ سائلج کیسے بناتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے بن رہے سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ حسل کی کٹائی کریں گے سامنے جیسے کہ سامنے نظر آ رہے ہیں مزدور جوار کی کٹائی یہ جوار کا باندھا ہے یہ مکعی کا نہیں باندھا ہے یہ جوار کا سائلج بنا رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں مزدوروں نے پورا ایک کردو ہے یہ اس کی کٹائی کر دی ہوئی ہے اور اس کو اٹھا کر سائلج بنانے والی مشین کے پاس لے کر آتے ہیں جیسے ٹوکا ہوتا ہے اسی طرح کی مشین ہوتی ہے لیکن اس میں ہمر لگے ہوتے ہیں یہ کرش کرتے ہیں جوار کو یا دوسری اجناس ہے ان کو تو اس مشین کے اندر سے گزار کے جب اس کو کرش کر دیا جاتا ہے تو اس کو ٹرالی میں ڈال رہے ہیں ٹرالی میں ڈال کے یہاں پہ بانکر میں لے کر آتے ہیں بانکر کے اندر جو ہے اس کو پریس کیا جائے گا ٹریکٹر کی مدد سے اوپر ٹریکٹر چلا کر اس کو پریس کیا جاتا ہے اور پریس کرنے کے بعد اس کی اوپر پولی تین شاپر جو ڈال کر اس کو ہوا بند کر دیا جاتا ہے اور ہوا بند کر کے آپ اس کے اوپر جو ہے مٹی جو ہے وہ اس کی تیہ چڑھا دیں تاکہ اس مزید ائر ٹائٹ ہو جائے دیکھیں یہ بہت زفاف ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمیں سائلیج بنانے کے لیے جو کرشنگ مشین جو ہوتی ہے جو سپیشل ہوتی ہے سائلیج بنانے کے لیے چارک اترنے کے لیے وہ اگر نہیں دستیاب ہوتی تو ہم اس کو توکی کی مدد سے بھی کتر سکتے ہیں اس سے ہر سے کم ہو جائے گا تو اس کو کتنے دن تک ڈام کر رکھنا چاہیے یہ تقریباً چالیس دن تک اس کو ائر ٹائٹ کر دیں تو چالیس دن کے اندر اندر جو ہے سائلیج بن کر تیار ہو جائے گا اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہی ہیں ہم اگر آپ کا کوئی سوال تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کا جواب دیں تو اللہ حافظ نوستو ہمارے چینل ویلیج گائٹ کو سبسکرائب کریں بیل لائکان دباہ دیں